یا درمیان میں آپ جا رہے ہیں جائیے مگر اس طرح جائیے جس طرح تاجس شریعہ اپنی حویلی جایا کرتے تھے زور سے بولو سبحان اللہ جب گھر جا ہی رہے ہیں تو چلیے گھر چلیں اس طرح چلیں جیسے مفتی عظم ہند اپنے مکان کی جانب چلا کرتے تھے چلیے اس طرح جس طرح امام محمد رضا خان ہمارے اقید و ایمان کے نگے بان اپنے مکان کی جانی رمان دماغ ہوا کرتے تھے چلیے اپنے گھر اس طرح چلیں جس طرح تاجدار وڑی ساتھ حضور مجاہد ملل علی رحمت و رضوان اپنے در دولت کی جانب جایا کرتے تھے میرے پیارے مسلم شریف کی حدیث ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب بندہ گھر میں داخل ہو گھر میں داخل ہونے سے پہلے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی گھر میں جانے سے پہلے اللہ کا نام لے بسم اللہ کہہ کے جائے گھر کے اندر کھانا کھانے لگے تو کھانا کھانے سے پہلے پڑھے بسم اللہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے پڑھے بسم اللہ تو میرے آقا سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا اشاہ اس گھر میں جانے والا بندہ بسم اللہ کہہ کے داخل ہو گیا اے شیطانوں اس گھر میں جانے کے لیے ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے یہ بندہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ کے لقمہ اٹھاتا ہے لہٰذا اس کے دسترخان میں ہمارے لیے کوئی لقمہ موجود نہیں ہے پیارے معلوم کیا ہوا ہم اپنے گھر میں جائیں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہہ لے حدیث کا یہ تیور کہتا ہے ہم موبائل سے ہوتے ہیں شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم پکڈنڈیوں میں ہوتے ہیں شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم راہوں سے گزرتے ہیں شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم گزرگاہوں سے گزرتے ہیں شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم شہراہوں سے گزرتے ہیں شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم مکان میں جانے لگیں نبی کی سنت چھوٹ جائے گی تو شیطان ہمارے مکان میں چلا جائے گا میرے نبی فرماتے ہیں بسم اللہ کہہ دو شیطان باہر رہ جائے گا بریلی کے آلہ حضرت کا فیضان آ جائے گا میرے پیارے اس لئے آج ہمیں زندگی ایسی گزار دی ہے جو مصطفیٰ نے عطا کر دی ہے جو سرور کونوں مکان زندگی دی ہے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اگر ایک قدام اگر زندگی کی ایک کروار صبح اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مامن ولدن بارزن ینظرو والدیہ نظرطا رحمتن اللہ کتب اللہو لہو بے کل نظرتن حجتن مبرورا حضور فرماتے ہیں جو پچھا بابا کا فرما بردار ہو اگر ایک نظر صرف باب ماں کے چہرے پہ ڈال دیتا ہے محبت سے ایک نظر باب ماں کو دیکھ لیتا ہے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے نام اعمال میں مقبول حج کا ثباب عطا فرماتا ہے اپنے گھر میں اے امیروں تمہیں حج مبارک ہو دولت لاکھوں کی قربان کرتے ہو تب تم حج جاتے ہو وقت کی قربانی دیتے ہو تب تم حج جاتے ہو ہم غریبوں کے لیے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ماں گھر میں موجود ہے بوڑی ماں ہے چہرہ محبت سے دیکھیں گے مصطفیٰ مدینے والے ہمیں حج کا ثباب عطا فرمائیں گے گھر میں باب موجود ہیں اگر محبت سے دیکھیں گے حضور ہمیں حج کا ثباب عطا فرمائیں گے یہ مصطفیٰ کی شان ہے کسی کو مکہ بلاتے ہیں حج عطا کرتے ہیں ہم غریبوں کو گھر میں ماں کا جلوہ دکھاتے ہیں حج کا ثباب عطا کرتے ہیں جبیت و تاجس شریعہ حضور اختر ازادھری عرض کرتے ہیں یہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے جہاں بانی عطا کر دیں بری جنت حبا کر دیں چہاں بانی عطا کر دیں بری جنت حبا کر دیں نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت عظمتِ والدین عظمتِ والدین نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اب تفصیلی گفتگو ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کتنے قیمتی شورہ یہاں موجود ہیں حضرت محمد علی فیضی صاحب بھرپور کلام پیش کریں گے مگر مجمع ہٹ رہا ہے کہیں اس سے قصور ہمارا نہ ہو جائے جب تک سنیے نبی کی حدیث سنیے جب تک کان کھلا رہے مصطفیٰ کا فرمان سنیے مگر سوال یہ ہے پانس زندہ ہو چہرہ دیکھیے گا ماں اگر انتقال کر جائے کسے دیکھیے گا حج کا سوا ملے گا باپ زندہ ہو چہرہ دیکھیے گا حج کا سوا ملے گا باپ انتقال کر جائے کسے دیکھیے گا حج کا سوا ملے گا سوال آج کا ہے آج سے چودہ سو برس پہلے ہمارے رسول نے غیب نام مصطفیٰ نے جواب ارشاد فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں باپ ماں دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی جو قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ اسے بھی حج کا سوا وطا فرماتا ہے یعنی ماں زندہ ہے چہرہ دیکھو حج کا سوا ماں انتقال کر جائے اس کی قبر پہ فاتحہ پڑو اللہ حج کا سوا وطا فرماتا ہے باپ زندہ ہے چہرہ دیکھو حج کا سوا باپ انتقال کر جائے قبر کی زیارت کرو اللہ حج کا سوا بتا فرماتا ہے مگر سوال یہ ہے ہم ہی جاتے رہے ماں کے پاس ہم ہی جاتے رہے باپ کے پاس ہم مر جائیں گے ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا ہماری قبر کو نہ جائے بڑے بڑے موبائل کا غلط غلط استعمال کرنے والا ہوگا آوارا بچہ تو باپ کی قبر کے پاس نہ جائے گا کسی کے آنچل سے اُلجھے گا آوارا ہوگا ہمارا بچہ باہ کی قبر کے پاس نہ جائے گا شرابی ہوگا ہمارا بچہ ماں کی قبر کے پاس نہ جائے گا جوانی ہوگا ہمارا بچہ باپ ماں کی قبر کے پاس نہ جائے گا میرے نبیر شاد فرماتے ہیں وَمَنْ کَانَا زَوَّارًا لَخُمَا فَزَّارَةِ الْمَلَائِكَ دُوْ قَبْرَاتِ جو بچہ باپ ماں کے قبر کی زیارت بار بار کرتا ہے پیہموں لگاتار کرتا ہے ایسا بندہ جب انتقال کر جاتا ہے بیٹا اس کی قبر کو آئے کے نہ آئے بوتا اس کی قبر کو نہ آئے کے نہ آئے نبی فرماتے ہیں رحمت والے فرشتے اس بندے کی قبر کی زیارت کرتے ہیں جو اسے بولیے سبحان اللہ یہ تو میرے نبی فرماتے ہیں ماں کی قبر کے پاس جاؤ اللہ حج کا ثوابتہ فرمائے گا باپ کی قبر کے پاس جاؤ اللہ حج کا ثوابتہ فرمائے گا مگر جب حضور کی باری آئی جب سرور دوسرا کی باری آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیاتِ طیبہ کا جب آپ نے آخری حج ادا فرمایا اسے حجت الودا کہا داتا ہے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہِ کرا ارکانِ حج اور برکتِ حج حاصل کرنے کے لئے مصطفیٰ کے جلوم ہیں وادیِ منا میں یکٹھا ہو گئے تھے حج ادا کر لینے کے بعد لوگ اور صحابہِ کرا اپنے اپنے گھر جاتے ہیں اپنے اپنے مکان جاتے ہیں اپنے اپنے مستقر جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا فرمانے کے بعد اپنی بی بی ام البنین حضرتِ عائشہ سدیقہ کے مکان نہیں جا رہے ہیں اپنی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ کے ترے دولت کچھ نہیں جا رہے ہیں حضور حج ادا فرمانے کے بعد فاطمہ کے گھر نہیں جا رہے انتقال جو پچاس سال پہلے مانہ کر لیا تھا ابوبا کے مقام میں حضرتِ آمینہ کی قبر تھی حضور حج ادا کرنے کے بعد عائشہ کے گھر نہیں فاطمہ کے گھر نہیں اپنی ماں آمینہ کی قبر کے پاس آ رہے ہیں نعرہِ تقبیح نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت علمہ حنیب حبیبی بسمائی نعرہِ تقبیح حضور عالی حضرت فتاوہ رضوہ شریف میں ذکر کرتے ہیں اللہ کے حبیب ہیں جسم جان کے طبیب ہیں سرورِ کونوں مکان ہیں شہنشاہِ زمینوں زمان ہیں ادھر آئے مصطفیٰ اپنی ماں کی قبر کے پاس جیسے ماں کی قبر کے پاس میرے مصطفیٰ آئے ہیں ماں آمینہ کی قبر چاک ہو جاتی ہے شک ہو جاتی ہے حضرتِ آمینہ اپنی قبر سے زندہ سلامت باہر آتی ہیں میرے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتی ہیں اور قلبہ پڑتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کہنا چاہوں گا محمد علی فیضی بھائی کے ایک ماں ہے حضرتِ آمینہ سامنے کون ہیں اللہ کے حبیب ہیں مگر بکہ کی گلیوں میں وادی مکہ کی بہروں میں جب حضرتِ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ کو لوریاں دیتی ہوں گی گود میں سولاتی ہوں گی آنکھ ہوگی آمینہ کی جلوہ ہوگا مصطفیٰ کا نگاہیں ہوں گی آمینہ کی رخصار ہوگا مصطفیٰ کا آنکھیں ہوں گی آمینہ کی ظلف دوتا ہوگی مصطفیٰ کی وہ اپنے محمد کو دیکھ کے کہتی ہوں گی میرا پیارا محمد آنکھوں کا تارا محمد دلوں کا سہارا محمد خوابوں کا البلہ شہزادہ محمد میرے بڑھاپے کا عصا محمد میرے بڑھاپے کا سہارہ محمد عصائے پیری محمد میرے خوابوں کا البلہ شہزادہ محمد میرے ارمانوں کا شہزادہ محمد یہ کہتی تھی آمنا جب قبر سے نکلتی ہیں تو کہتی ہیں محمد الرسول اللہ میرا رسول محمد میرا نبی محمد میرا دین محمد میری جان محمد میرا ایمان محمد میری بخشیس کا سامان محمد زور سے بولو بیارے سبحان اللہ میں ارض کرنا چاہتا ہوں یہ تنی محنت چیز ضربت کیا ہے حضور سرور کونوں مکہ ماں کی قبر کے پاس آئیں قبر ماں اشٹاک کر دی جائے ماں زندہ سلامت آئیں نبی کا چہرہ دیکھیں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں عالی حضرت فرماتے ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد جن کا درجہ سب سے اونچا ہے اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے صحابی کا درجہ ایک صحابی کا درجہ غوث سے اونچا ہوتا ہے قطب سے اونچا ہوتا ہے عبدال سے اونچا ہوتا ہے عطا سے اونچا ہوتا ہے افران سے اونچا ہوتا ہے رجال الغیب کے جتنے درجات ہیں اولیاء کرام کے جتنے مراتب ہیں ہر مرتبہ سے اونچا ایک صحابی کا ہوا کرتا ہے مگر صحابی کس کمپنی میں بنتے ہیں صحابی کس کارخانے میں ڈھلتے ہیں علماء سے پوچھئے ان کا بلان ہے ایمان کی نظر سے جو ایک مرتبہ جلوے مصطفیٰ دیکھ لیتا ہے وہ صحابی ہو جاتا ہے اس لیے کہلے نہ دو پیارے قرآن موجود ہے مگر دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا قرآن موجود ہے اسے کتاب اللہ کہا جاتا ہے کعبہ موجود ہے اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے صفہ مربہ موجود ہے انہیں شاعر اللہ کہا جاتا ہے قرآن پڑھنے والا دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا ہے کتاب قعبہ کا تباہ کرنے والا صحابی نہیں بنتا ہے صفہ مربہ کی صحیح کرنے والا صحابی نہیں بنتا ہے مجھے کہلے نے دو پیارے کتاب اللہ صحابی نہیں بناتی ہے قعبت اللہ صحابی نہیں بناتا ہے بیت اللہ صحابی نہیں بناتا ہے شاعر اللہ صحابی نہیں بناتے ہیں روخ رسول اللہ صحابی بناتا ہے جلوے مصطفیٰ صحابی بناتا ہے اب میرے رسول قبرِ ماں میں آ رہے ہیں قوالدہ کی چربت کے پاس آ کے میرے مصطفیٰ کی ادائے رحمت یہ کہتی ہے اے ماں اٹھو اپنے محمد کا جلوہ دیکھو اپنے محمد کا کلمہ پڑھ لو دیکھو ماں مکہ میں ابو بکر مجھے دیکھتا ہے صحابی بنتا ہے عمر مجھے دیکھتا ہے صحابی بنتا ہے عثمان مجھے دیکھتا ہے صحابی بنتا ہے علی مجھے دیکھتا ہے صحابی بنتا ہے حسن مجھے دیکھتا ہے صحابی بنتا ہے حسین مجھے دیکھتا ہے صحابی بنتا ہے حمش کا بلال دیکھتا ہے صحابی بنتا ہے رون کا سہیر دیکھتا ہے صحابی بنتا ہے فارس کا سلمان دیکھتا ہے صحابی بنتا ہے اے ماں کے اٹھو میری قبر سے دیکھ اپنے محمد کا جلوہ میں نے اپنی بی بی مکان میں عائشہ مجھے دیکھتی ہے صحابی بنتی ہے گھر میں فاطمہ مجھے دیکھتی ہے صحابی بنتی ہے تو تیرا شہزادہ اپنے مکان میں فاطمہ کو صحابی بناتا ہے اے ماں قبر میں آمنہ کو صحابی بنانے کے لیے وہ عمد مصطفیٰ آگئے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت صیرت مصطفیٰ کونفرنس علامہ حنیب حبیبی مصبائی نعرے تکبیر بس یہی سے ہم اپنے گفتگو ختم کرنا چاہتے ہیں میرے پیارے اس جلسے کا فائدہ یہ ہے کہ عقیدہ بھی بچے اور عقیدت کی قشت عقیدت میں ہریالی بھی چھا جائے مسلکِ آلہ حضرت پہ ہم قائم رہیں فتنہ پرور دور میں ایمان بچانے کا ذریعہ عقیدہ بچانے کا ذریعہ یہی ہے ہم مسلکِ آلہ حضرت پہ قائم رہیں اپنے مداری سے اہلِ سنت کی ہم قدر کریں مدد کریں ہم نے علماء کرام کی ہم خدمت کریں ان کا دامن تھام کے رکھیں انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں اخترِ قادری خلد میں چل دیا اخترِ قادری خلد میں چل دیا خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے اُت اوپر والے شعر میں کہتے ہیں مسلکِ آلہ حضرت پہ قائم رہو مسلکِ آلہ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے چند خود